رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنے میں آپ درود کس طرح پڑھیں سب سے پہلا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نبی دعوت کی روایت ہے دوسرا طریقہ آپ درود کیسے پڑھیں سہی بخانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہابا يا کرام تجد رود سکایا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید یہی وہ درود ہے جس کو درود إبراهيم ہی کہتے ہیں یہی وہ درود ہے جو عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سؤال کرنے کے بعد اللہ کی رسول نے امت کو سکھایا یہی وہ درود ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا سننننسائی کی روایت میں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید وبارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حمید مجید شاطا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا اللہم صلی على محمد عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارک على محمد عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باردت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حمید مجید بعد شما طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا اللہم صلی على محمد محمد النبی الأمی كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارک على محمد نبی الأمی كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباردت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حمید مجید صادمہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وعلى آزواجه وزریتہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارک على محمد وعلى آزواجه وزریتہ كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید عطمہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صابت ہے کہ آپ درود استرابی پر سکتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى اہل بیتہ وعلى ازواجہ وزریتہ كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وبارک على محمد وعلى اہل بیتہ وازواجہ وزریتہ كما بارقت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رب العزت سے دعا ہے ان درود کے سیگوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ کو یاد کرنے اور ان کو اپنی زبان پہ جاری کرنے کی توفیق اتافر